میرے فرنڈز آپ نے اپنے آس پاس میں گلاس، لوٹا، گھڑا، مٹکا، بوٹل، کیمپر، وارٹر ٹینگ، ڈیم اور تالہ تو دیکھیں ہوں گے لیکن ان چیزوں سے ہم وہ سیکھ سکتے ہیں جو ہم جیون جی کر بھی بڑی چیزیں نہیں سیکھ سکتے ہیں اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو ان میں ایک چیز کومن ہے وہ ہے گہرائی اور پانی ہمیشہ گہرائی میں ہی ٹھہرتا ہے جہاں ٹھہرتا ہے وہاں ٹھہراو لیتا ہے اگر نہیں ٹھہرتا ہے تو وہ سکھ جاتا ہے پانی ہمارے جیون کی مول بھوت جرورت ہے پانی کے بینا ہم کچھ دن رہ سکتے ہیں لیکن پانی کے بینا نہیں پانی میں آپ نے پانی سڑک پہ فیلے ہوئے دیکھا ہوگا اگر گہرائی لیوئے نہیں ہوتا ہے تو اسے کوئی بھی اچھال جاتا ہے مطلب وہ پانی تھوٹا ہے یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر جیون میں ٹھہراو نہیں ہے تو ہمیں کوئی بھی اچھلنے پہ مجبور کر سکتا ہے گہرائی ہوگی وہاں ٹھہراو ہوگا اور جہاں ٹھہرا ہوگا وہاں سمجھ ہوگی اور جہاں سمجھ ہوگی وہاں جیون بہت آرام سے جیا جا سکتا ہے آپ نے اپنے گھر کی ٹنگ کی باندھوں تالابوں کے اندر جیون کو دیکھا ہوگا جہاں گہرائی ہوگی وہاں جیون جرور ملے گا ان جیون کے روپ میں جتنی زیادہ گہرائی جتنا زیادہ ٹھہراو اتنے ہی بڑے جیون اور جیو ملیں گے آپ کو وہاں اس پاس کی چیزوں سے سیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں خوش رہے ہیں